اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ کے ساتھ میں ٹرانزیشن منیجمنٹ اور کھاوینگ ایٹ ڈی ٹائم آف کھاوینگ جو پروٹوکول ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کھاو کی لائب سائیکل میں یا ایک پوری لیکٹیشن میں ٹرانزیشن پیس کیا ہے ٹرانزیشن پیس بپور ڈیلیوری اور آبٹر ڈیلیوری یہ کنسلیڈر کرتے ہم ٹرانزیشن پیس جب انیمل کو ٹوانٹی ون ڈیز ڈیو ہوتی ہے مطلب ان کے ریمیننگ ٹوانٹی ون ڈیز ہوتے تو اس انیمل کو ہم کلیک کر دیتے ہیں ایک گروپ میں لے کے آتے ہیں ان کی نیوٹریشن ہم چینج کرتے ہیں اسی گروپ کو کہتے ہیں ہم ٹرانزیشن پیس ہے کھاو نے جانا ہے ڈرائی سٹیج سے ملکنگ پہ تو اس پیس کو جو منیجمنٹ ہے وہ آپ لوگ ساتھ میں آئے بھی ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں کون کون سی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کلوز اپ ڈروپ میں ہمیں سب سے زیادہ جو منیجر کرنا چاہیے انیمل کی ڈرائی میٹر انٹیک کا ہو یا فرس لیکٹیشن ہی فر ہو اس کی ڈرائی میٹر انٹیک آپ منیجر کرو گے اور اتنا ایفرڈ ہونا چاہیے اس طرح پیڈ آپ لوگ آفر کرو کہ ان کی پیڈ انٹیک ایباوڈ ٹو پرسنٹ آپ باڈی ویٹ ہونی چاہیے ملکہ آپ اگر ان کی ویٹ جو ہے سکس انڈرڈ کیجے تو ٹویل کیجی ڈرائی میٹر ان کی ڈریکوائرمنٹ ہے آپ اگر پورا کر سکتے ہو اور وہ پراپرلی انٹیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی گوڈ منیجمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی انرجی اور پروٹین ویلیو بھی بڑھا رہتے ہیں ان کی نیوٹریشن جو پربولیشن کرتے ہیں اور اس کو نیر لے کے جاتے ہیں ملکنگ روشن کے وہ انگریڈیٹ ان کی روشن میں ایڈ کر دیتے ہیں جو نیکسٹ انہیں کانی ملکنگ سٹیج پہ تو اس سٹیج پہ ایک اور جو اہم چیز ہم منیجر کر رہے ہیں ان کی آہ یورین پی ایچ اس کے لیے پیڈنگ یعنی مرلہ اس کی جو نیوٹریشن ہے یا پرمولیشن ہے اس میں کوئی چینج لے کے آتے ہیں کچھ لوگ راپ وام میں انیونک سالٹ ایڈ کرتے ہیں اور کچھ لوگ کمرشل پروڈکٹ یوز کرتے ہیں لیکن بیس جو ہے کمرشل پروڈکٹ کیونکہ اس سے انیمل کی فیڈ انٹیک میں کوئی کمی نہیں آ جاتی ہے اور اس میں پیڈ انٹیک بھی سٹ جاتے ایک نارمل لیول پہ آجاتا ہے جو سٹیم اپ میں ریکوائیڈ ہوتے ہیں سٹیم اپ میں جو ریکوائیڈ یا ڈیزائر یورین پی ایچ ہے وہ سکھ سے لے کر سکھ پوائنٹ پائپ میں ہونے چاہیے تو یہ ویگلی بیس اس پہ منیجر ہونا چاہیے یورین پی ایچ کو ہمیں ایسیڈک لیول پہ لے کے جانے چاہیے جو ریکرمینڈد لیول ہے وہ سکھ سے لے کر سکھ پوائنٹ پائپ ہے ایسیڈیفیگیشن کے لیے لوگ جو نیوٹریشن میں ڈیپرنٹ پروڈکٹ ڈیوز کرتے ہیں انہیانک سالٹ جس طرح مرلہ کیلشیم فلورائیڈ امونیم فلورائیڈ مگنیشیم سلپیٹ آپ لوگ بھی ڈیوز سر کر سکتے ہو لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کی پیڈ انٹیک ڈراپ ہو جاتا ہے تو اس سے جو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں ڈسکس کر دیتا ہوں اس کا الٹرنیٹ ہے کمرشل پروڈکٹ جو کی مارکیٹ میں ایویلیبل ہے نیوٹری کیاپ کا نام سے ایویلیبل ہے اس کے علاوہ بائی فلور ہے جو بھی منیجمنٹ کی ڈیسیجن ہے کہ کونسے پروڈکٹ وہ یوز کرنا چاہتے وہ یوز کر سکتے لیکن جو بیسٹ ریزلٹ ہے وہ کمرشل پروڈکٹ جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ نیوٹری کیاپ ہے اس کا ریزلٹ بیسٹ ہے اور وہ جو یورین پی ایچ ہے ایک نارمل رینج پہ لے کے آتے ہیں نارمل لیول پہ سکس سے لے کر سکس پوائن فائیب کی رینج میں رہتا ہے کیونکہ اگر پی ایچ آپ کا زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر بھی انیمل کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ زیادہ آپ کے انیمل کے کیڈنی سے پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے کیڈنی بھی ایفیکٹ ہو جاتی ہے جب زیادہ ایسیڈک لیول پہ لے جاتا ہے تو ہمیشہ آپ یورین پی ایچ منیٹر کرو گے ویکلی بیسس پہ اور ویکلی بیسس منیٹر کرنا چاہیے اور رینج سیکس سے لے کر سیکس پوائنٹ فائیب پہ ہونا چاہیے تو یہ ڈیسیجن آپ کی پوام کی منیجمنٹ کی ہونا چاہیے کہ وہ انیانک سال پہ جانا چاہتا ہے یا کمرشل پروڈک کمرشل پروڈک دو پروڈکٹ کی میں نام لے رہا ہوں اس طرح ایک ہے نیوٹری کےب اور بائی کلور جو پروڈکٹ ہم کر رہے ہیں وہ若یترا میری اوکلی اور اس کا اکیسو در ٹاکٹ ہی ہے اور اسے ہم مطمئن ہیں میری رکمندیشن ہے کہ لوگ نیوٹری کی پی آپ کے ساتھ ہو وہ ہندی رکانا ہٹی ہو اسہ سکے پت کرسکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ انیانک سالٹ کے ساتھ ہے پئی ہو اور اس کا ریزول اچھا ہے تو لوastics کٹ اگر انیانک سالٹ آپ لوگ لوگ آپ اس ساتھ nave ہو جاتا ہے تو اس سے بیسٹ ہے کہ لوگ کمرشل پروڈکٹ پر چلے جاؤ اور انیمل کرو جو پیڈ انٹیک ہے وہ امپروو کرو اگر انیمل کی پیڈ انٹیک امپروو ہو جاتا ہے تو جو سٹیجز ہے وہ آپ سموتلی کراس کر سکتے ہو تو اس سٹیج کو سموتلی کراس کرنے کے لیے آپ لوگ کو یہاں جو کلوز اپ سٹیج ہے یا آخری سٹیج سٹیم اپ سٹیج ہے اس پر پوکس ہونا چاہیے نیکس جو منیٹرنگ ہے جو انیمل نیر ٹو ڈیلیوری ہوتی ہے اور ان کا جو فرس سٹیج ہے آپ لوگوں نے ڈیائیڈنوز کر دیا یا ایڈنٹیفائیے کر دیا کہ یہ انیمل کی فرس سٹیج ہے جس میں انیمل ٹریننگ شارٹ کر دیتے ہیں مطلب ان میں بھیجی نہیں آجاتی ہے پیڈ ان ٹیک پر نہیں جاتا ہے باقی ہرٹ سے آئسولیٹ ہو جاتی ہے تو اس سٹیج میں آپ لوگوں نے انیمل کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے وہی فرس سٹیج پہ اور اس کو اس گروپ سے اٹھا کے وہ قاویں گپن پہ لے کے جانے ہیں قاویں گپن میں آپ لوگiroru 뭐 بیٹا ہوتا ہے اور اس کی جو جتنے بھی پیزز ہیں اس کی ٹائم ڈیاکارڈ ہوتا ہے اور اس ٹائم کے حساب سے آپ اس میں جو آپ کا ٹیکنیکل پرسن ہے وہ ڈیسایڈ کرے گا ہے کہ کب مجھے انٹرفیرنس کرنا چاہئے لیکن پرسٹسی منہ میں ہمیں جو ٹائم دینا چاہئے وہ ٹو ٹو فور ہور دینا چاہئے نارملی کارو ٹو ہور میں اس کی فرس ٹیج ختم ہو جاتی ہے تو یہ سٹیج جب آپ لوگ ڈائگنوز کر دیتے ہو کہ یہ ان کی فرس ٹیج ہے اور یہ ٹو ٹو پور ہور سے اگزیڈ ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر آپ لوگ انٹرفیر کر سکتے ہو اس کو بائی ریکٹم یا بائی ولوہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کہ آئے پوزیشن آف دیکاوپ نارمل ہے یا نہیں ہے اگر پوزیشن آف دیکاوپ نارمل ہے اور آپ لوگ لگ رہا ہے کہ انیمل سٹل انرجیٹ اکے آسسٹر کی ضرورت نہیں ہے انیمل اسی پوزیشن پہ چھوڑ دے اور تھوڑا سا اور ویڈ کر لے میں بھی وہ سکنڈ فیس پہ چلی جائے گی اسی ٹائم ہمیں سکنڈ فیس کا ویڈ کرنا چاہیے جیسے آپ کی سکنڈ فیس شروع ہو جاتی ہے یعنی مطلب کاروینگ کی سکنڈ سٹیج کاروینگ کی سکنڈ سٹیج کیا ہے کاروینگ کی جو سکنڈ سٹیج ہے جو ایمینیاتک پلیوٹ ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے انیمل میں سے سٹریننگ roup جاتی ہے مطلب اب دامنٹس سٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جیسے واٹر بیک عرب چلو جاتے ہیں ایمینیاتک پلیوٹس بیک عرب چلو جاتا ہے تو فیٹس کے جو فیٹس کے پرنڈ لگ ہے اگر اُس کا پوزیشن نارمل ہے اور انٹیر پوزیشن پہ تو پرنڈ لگ ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے جیسے سٹیننگ میں پراغرس آتی ہے پوزیشن آگے بڑھتا ہے اور اس کی ٹانگیں آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جو ان کی نوسترل ہے اور ماؤت ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے انیمل کی پراغرس ہے انیمل لبکاؤ یا ہیفر کی پراغرس نوٹ کرتے رہو گے اگر سٹل وہ پراغرس کر رہی ہے تو آپ کو انیمل پورٹی ٹو سکسٹی منٹ تک آپ ویڈ کر سکتے ہو اگر پورٹی ٹو سکسٹی منٹ آپ نے ویڈ کر دیا اور پھر بھی جس سٹیج پہ ہے اور وہی پراغرس رک گئی تو پھر اس سٹیج پہ آپ لوگ انٹر فیرنس کر سکتے ہو انٹر فیرنس کیلئے جو آپ کا ٹکنیشن ہے وہ سکیل ہونا چاہیے جب بھی وہ انٹر فیرنس کرے تو جو کنڈیشن جو انوارمنٹ ہے وہ پورا انہوں نے ڈسنفیکٹ کرنا ہوتے ہیں ان کی جو ہینڈز ہیں گلاوز ہیں پوری پراپرلی ڈسنفیکٹ ہونا چاہیے لبلکیٹڈ ہونا چاہیے اور جو والوہ ایریہ ہے وہ پراپرلی آئیوڈین سے آپ ڈسنفیکٹ کرو گے اس کے بعد میرا فین آئیل اپلائی کرنا ہے اور وہ جنٹلی چیک کر سکتا ہے اسی ٹائم وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا مجھے ٹرکشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ پوزیشن اب نارمل ہے تو پوزیشن کریکٹ کرے اگر اس کو لگ رہا ہے کہ والوہ نیرو ہے تو وہ پھر اسی ٹائم وہ ٹکنیکل بندہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ آیا میں ٹرکشن اپلائی کرو یا نہیں کرو ٹرکشن جب بھی وہ ٹرکشن اپلائی کرے تو اسی ٹائم پروفین آئیل یعنی مطلب لبلکیشن ہونا چاہیے انیمل کی جو اپنی پلوڑے وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہے لیکن بعض اوقات جو وہی پلوڑے وہ ختم ہو جاتے ہیں انیمل کارب ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو لبرکنٹ اپلائی کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر نارمل ڈیلیوری اگر 40 to 60 منٹ میں اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے کارب ترد سٹیج پہ چلی جاتی ہے ترد سٹیج جو ہے وہ اب تو ٹرل ہاور ہوتے ہیں جس میں انیمل نے پلیسنٹر ڈراب کرنا ہے اور ان میں جو یوترس پلیوڈ ہے وہ ڈراب کریں ترد سٹیج سے پہلے جیسے ڈیلیوری ہو جاتی ہے مطلب سیکنڈ سٹیج اس کا ختم ہو گیا انہیں نارمل ڈیلیوری کی یا آپ نے اسسٹ کیا ڈیلیوری ہو گئی تو ہمیں اس انیمل کو ڈرینج دینا چاہیے ڈرینج میں کیا کیا ہوتا ہے ڈرینج میں ایک انرجی سورس ہوتی ہے انرجی مطلب ڈکسٹروز اس میں ہوتا ہے اس میں منرل پروفائل ہوتا ہے مطلب منرل ریسورس ہوتا ہے جو کی انکلوڈ ہوتا ہے پوٹاشیم مگنیشیمز اور مایکرو منرل بھی ہوتا ہے اس میں اور اس کے علاوہ اس میں ویٹیمن ہوتا ہے ویٹیمن ای ڈی تری بھی نارمل ہوتا ہے آپ لوگ انیمل کو ڈرینج دے سکتے ہو یہ دو پام میں ہوتا ہے بعض انیمل لوگ پریپر کر رہے ہیں کہ ہم انیمل کو ڈرینچنگ کریں گے ٹیوب کے ذریعے کچھ لوگ پریپر کر رہے ہیں کہ وہی پروڈکٹ ہم پرچیس کر رہے ہیں جو انیمل خود ڈرینک کرے کیونکہ ڈرینچنگ جب آپ لوگ کرتے ہو تو اس میں کمپلکیشن کی چانسز ہوتا ہے بعض اوقات اگر سمال پلیوڈ بھی لنس میں چلے جاتے ہیں ایٹ ڈی ٹائم آف ڈرینچنگ تو انیمل نمونیا سٹیج میں چلے جاتے ہیں مطلب ڈرینچنگ نمونیا ہو جاتی ہے تو میرا جو ریکمینڈیشن ہے اور جو ایکسپیرینس ہے ہم نے جو یہاں دیکھا ہے انیمل کو ہم ڈرینک دیتے تھے مطلب ایک سلوشن بنا دیتے ہیں جس کی وہ کونٹیٹی ہوتی ہے ٹویٹی ٹو فورٹی لٹر مطلب اگر انیمل ٹویٹی لٹر فی سکتے ہیں تو ان کو ٹویٹی لٹر ہم دے دیتے ہیں اگر اور ڈیزائر ہیں اور وہ انیمل پی سکتا ہے تو پھر ایک اور ڈرم ان کے لئے بنا دیتے ہیں ٹویٹی لٹر کا اور وہ ان کو دے دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس کے ایڈوانٹیجس کیا ہے ایک تو انیمل کو ریفٹ انرجی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایم پی جی بھی ہوتا ہے گلایسرین بھی ہوتا ہے گلایسرول بھی ہوتا ہے تو یہ ایک ریفٹ انرجی سورس ہے انیمل کو ایک قسم کی ریفٹ انرجی مل جاتی ہے جب اس کو انرجی مل جاتا ہے تو انیمل کاوینگ سٹریس کو ہنڈل کر سکتا ہے جو زیادہ پین پل ہوتا ہے اس سٹیج سے گزرنے کے لئے ہم ان کو انرجی دینا چاہیے جب آپ انرجی دے دیتے ہو تو وہ سٹیج کو ہینڈل کر سکتی ہے اور یہ انیمل پراپرلی پیڈ پی پھر جا سکتا ہے درنگ سے یا درنگ جو ہم دیتے ہیں تو انسٹن انرجی مل جاتی ہے اور انیمل کی جو ٹویل ہاور جو نیکس سٹیج ہے جو پیز ہے جس میں پلیسنٹا ڈراب کرنا ہے یوٹرس کلیننگ کرنا ہے تو وہ اس کا ریزلٹ روڈ پور رہتا ہے مرلہ جو بھی ابھی سیناریو میں آپ لوگ کے ڈسکس کر رہا ہوں نارمل کاروینگ سارے جو آپ کے ہرڈے ہنڈر پرسنٹ نارمل کاروینگ نہیں ہوگا اس میں سے کچھ انیمل کمیڈکیشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں لیکن نارمل پیزز میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ نارمل پیزز میں جب بھی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو آپ لوگ کو نیکس ان کو ڈرنچ دینا ہے ڈرنک یا ڈرنچ دونوں دے سکتے ہو لیکن ریکمینڈڈڈ ہے جو میں آپ لوگ کو سجسٹ کر رہا ہوں کہ ڈرنک ہونا چاہیے جو انیمل خود پی سکے اس کے لئے مارکیٹ میں ڈیپرنٹ پروڈکٹ آویلیبل ہے ایک ہے ڈرنچ میں ڈرنک اور ایک ہے رومی سپارک ایک ہے ریوائیوہ جو بھی آپ لوگ کے پاس آویلیبل ہو یا جو آپ لوگ پرچیس کر سکتے ہو تو وہی پروڈکٹ آپ لوگ کو یوز کرنا چاہیے ڈرنچ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی آپ لوگ ساتھ میں ڈسکس کیا ہے کیونکہ جب بھی آپ لوگ پرپر ڈرنچ دے دیتے ہو تو انیمل ایک انرجیٹک پام میں آ جاتا ہے اور جب بھی انیمل میں انرجی ہوتی ہے تو وہ پیڈ کے ٹیبل پر جائے گی اور پیڈ کی انٹیک اس کی پیڈ انٹیک امپروو ہو سکتی ہے جب انیمل کی پیڈ انٹیک امپروو ہو جاتے تو باقی پیز وہ آرام سے کراس کر سکتی ہے تو ان چیز پر فوکس کرنا چاہیے پریشنگ کی یعنی کھاویں کی جو تین سٹیج ہے دو سٹیج آپ لوگ ساتھ میں نے ڈسکس کیا تیسرا جو پیز ہے جس میں انیمل نے پلیسنٹر ڈراب کرنا ہے اور یوٹرس کی کلیننگ کرنی جو بھی پریوڈ ہوتا ہے وہ ڈراب ہوتا ہے تو اسی ٹائم ہمیں ریکمینڈڈ ہے کہ انیمل کو متواتر تین دن کے لیے سپورٹیو ٹریٹمنٹ دے سپورٹیو ٹریٹمنٹ سے مراد کیا ہے کہ اس کو ہم کیلشیم دے بعض لوگ کیلشیم ب دے دیتے ہیں جو کہریومل میں ٹوانٹی پوڈ ہوتے سے کھوٹ ایٹ ہوتا ہے بعد لوگ ایوز کرتے ہیں سپ کٹ کلشیم انقیویجن تو جو بھی آپ لوگ کے پاس آویلی بل ہو آپ لوگ اس کو دے سکتے ہو لیکن بیس issues Init妙وب جو کہا ان کو کھول دو وین ٹائم اور وفورٹی پور Всеpperان سے ایٹھ ہوتا ہے اور کلشیم ریلیس کا ایک صور سے جو کہ اب لوگ دے سکتے ہو یعنی مطلwife آن کو۔ یہ آن quienڈر ابزرویشن ہوتی ہے بعض لوگ عزرویٹڈ پی آن снимچ رکھتے ہیں بعض لوگ ایک گروپ میں رکھتے ہیں لیکن اس انیمل کی تین دن تک متواتر چک اپ ہوتا ہے یوٹرین چک اپ آہ ریسپائریٹری چک اپ کرتے ہیں اور اس کی جو ہیومن فلنگ چک کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈی اے کے لئے چک کرتے ہیں یہ تین ابزرویشن آپ کے ویٹنیرین کرتا ہے جو بھی ہوئے وہ پالو کر دے گا اور یہ جو بھی آپ کا ٹکنیشن ہو ان کو اس کے لئے ڈی اے کے لئے آہ یوٹرس مطلب کہ پلیسنٹر ڈراب کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور نمونیا کے لئے یہ تین چیزیں ہیں جو منیٹر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی میسٹیٹس کو بھی چک کرتے ہیں نارمل پور آئیٹم ہیں میسٹیٹس بی اے ریومن پلنگ اور نمونیا تو یہ چیزیں منیٹر کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا اینیمل اوکی ہے تو وہ ہرڈ میں شپٹ ہو جاتا ہے اگر انہوں نے ویڈن ٹویل آور پلیسنٹر ڈراب کیا تو آپ ہرڈ میں شپٹ کرتے ہیں اور یہ سٹیجز اس طرح ہے کہ اگر یہ سموٹری گزر جاتا ہے تو کھاؤ کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی پیک جو ہیلڈ ہے وہ اپنی پیک کو پراپرلی چیز کرے گی اس کی پروڈکشن اور ریپروڈکشن دونوں امپریو ہو جاتی ہے بعض انیمل جو انٹرپٹ ہو جاتی ہے ہم اس کو انٹرپشن دے رہتے ہیں تو ان جو ایکسپیکٹڈ ہے پیک ہیلڈ وہ اپنی پیک ہیلڈ چون نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پوکس کرے اپنی کھاؤ کو کلوز اپ سٹیجز میں اٹھ ٹائم آپ ڈیلیوری پراپر پوکس اور آرپٹر ڈیلیوری تری ڈیز جو آپ لوگ فالو کرو گے اگر ہم یہ پراپرلی فالو کر دیتے ہیں اور ان کو ابزارو کرتے ہیں اور کھاؤ یہ سٹیج سموڈلی گزار دیتی ہے تو کھاؤ اپنی پیک مل پروڈکشن پر پراپرلی چلی جاتی ہے اور اس کی پروڈکشن اور ریپروڈکشن دونوں امید کرتا ہوں جو انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے وہ آپ لوگ کے لئے مبید ہو اور تینک یو پار واشنگ میں ویڈیو اللہ حافظ